میرا نام سحیل مقبول ہے پنجاب جنورسٹی سے تعلق ہے میرا سوال جائے ہے کہ جو آج کا الیکٹرونس کا کاروبار ہے نگت اور آسان قسطوں پہ جو کاروبار ہو رہا ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جائز ہے یا نہیں جائز ہے یہ جو بگلی کی مشینیں ٹی ٹیلیویزن قسطوں پہ بھی اور نگت بھی یہ جائز ہے یا نہیں دیکھئے میں نے اگرچہ ابتدابے آپ سے کہا کہ میں فقی مسائل میں دخل نہیں دینا چاہتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں میری یہ رائے ہیں کہ میں یہ رسک لے کر بھی کہ علماء میں اس بات سے اختلاف کریں گے میں وہ بات بیان کروں وہ ایسا حق ہے احقاق حق جس کو کہ جس سے جین اور جان چورانی نہیں چاہیے میرے نزدیک یہ معاملہ کہ یہ گلاس اگر آپ نقد خریدتے ہیں تو دس روپے کا ہے اور ایک مہینے کے بعد اگر آپ پیسے دیں گے تو پھر گیارہ روپے ہیں میرے نزدیک یہ سودی معاملہ ہے یہ ایک روپے سود ہے یہ ایسے یہ کہ آپ نے کسی کو دس روپے قرض دیئے اور ایک مہینے کی مدت کے حوالے سے ایک روپے بڑھ گیا سود اور کس کو کہتے ہیں لیکن بدقسمتی سے فقہ حنفی کی روح سے ہی جائز ہے لہذا علماء کا فتوہ موجود ہے نو کے لیے اب سود کو کس طرح کیا گیا ہے سرکمونٹ کرنا جو ہے سود کو آپ کے کار خریدنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے آپ دس لاکھ روپے بینک سے لیتے ہیں بینک اپنا جو ہے آپ کو دس پندرہ پیس فیصد کے اوپر قصد دیتا ہے اس کے بجائے ایک ناستہ اختیار کیا ہم آپ کو کار خرید دیتے ہیں آپ ہمیں دس سال کے قسطوں میں پیسے دے دیجئے وہ اپنے دس سال کا سود کالکولیٹ کر کے اس پر ڈال دیتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑ گئے ہیں تو یہ صرف ایسے ہی ہے کہ ناک کو شیرہ پکڑ لیے جائے یا یہ کہ پھرا کر ہاتھ جو ہے گردن سے میرا تو ہاتھ نہیں پہنچتا لیکن یہ کہ بارحال جن کے پہنچ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں ہاتھ وہ جائز کیے بٹھے ہیں دین کی حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم بات ہے جو کہنے چلا ہوں دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشاکش اور کشمکش اور جنگ کی تو اول روز سے ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا عبروز چراغ مصطفیوی سے شرار ابو لہوی نتیجہ کیا ہے حق غالب آتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آجاتا ہے پھر کوئرنہ نے نبی بھیجا پھر حق کو غالب کیا پھر اس کے بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر باطل سامنے آگیا یا شیطان نے پھر غلبہ کر لیا یہ ہوتا ہے خلافت راشتہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے پہلی خرابی کیا آئی ملوکیت آگئی اب اب معروسی ملوکیت ہے ملوکیت کیا ہے جس کی لاتھی اس کا بحث جس کے بعد طاقت ہے وہ آئے اور حکومت کے پر قابض ہو جائے اب کہلاتے ہیں خلفاء تھے وہ خلفاء تو نہیں تھے بادشاہ تھے وہ بنو میہ کے ہوں بنو عباس کے ہوں یا ترک ہوں یہ بادشاہ تھے کہتے تھے خلفاء اپنے آپ کو ایک معنی میں تھا کہ ظاہر بات اپنی اس حاکمیت متلقہ کے مدعی وہ نہیں تھے حاکم اللہ ہی کو بانتے تھے لیکن وہ خلافت راشتہ کے نظام جو تھا وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آیا اس ملوکیت میں آ کر ظاہر بات ہے دین میں جو فساد برپا کیا ہے وہ نماز روزے میں کوئی فساد پیدا کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں تھی پڑھے جاؤ بھئی نماز تھی طریقے سے پڑھے جاؤ لیکن ان کو مالی معاملات کے اندر ملوکیت کا معاملہ جو ہے وہ تو اس کے ساتھ باپ ہوتا ہے سب سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی کہ جاگرداری کہ اسلام میں کوئی جاگرداری نہیں اسلام میں یہ جو ایبسنٹی لینڈلورڈزم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام امام مالک کے نزدیک حرام امام شافی کے نزدیک حرام لیکن یہ ہے کہ قاضی ابو یوسف صاحب نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور امام محمد وہی دوسرے شاگرد تھے انہوں نے فتوہ دیا جواز کا کچھ شرطیں لگا تھا اس لیے کہ ملوکیت جو ہے وہ جاگرداری کے بل پر چلتی تھی پاچ سہداری منصمدار بیس سہداری منصمدار تیس سہداری منصمدار پچاس سہداری منصمدار اور اس کے اوپر بادشاہ تھے ظاہر بات ہے کہ اس میں تو اس کی ضرورت تھی کہ لوگ جو ہیں کاشت کریں دوسرے پر اور اسی طریقے سے نقد کے اندر یہ رقم کے اندر اضافہ کر کے اور بیک ڈور سے سوج داخل ہو گیا ہے لیکن ایک زمانے میں ہمارے ہاں جبکہ سپرین کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا سوج کا تو میں نے اس معاملے میں ایک بہتری کا پہلود دیکھا تھا کہ چلیے کم سے کم ایک سود اسی درجہ تک تو آئے گا کہ ایک مہینے کے پاس پیسے دو گے تو گیارہ اگر دو مہینے ہو گئے تو بارہ نہیں ہو گئے گیارہ ہی رہے گئے یعنی ایک انیشل سٹیج پر تو سود آ گیا لیکن اس کے بعد وہ پرپیچویٹ نہیں کر رہا ہے بڑھ نہیں رہا ہے تین مہینے کے بعد تیرہ نہیں ہوں گے رہیں گے وہی گیارہ ہی تو کم سے کب یہ کہ لیمیٹیشن تھی اب یہاں قسطوں نے اس لیمیٹیشن کو بھی ختم کر دیا آپ بیس سال کی قسطیں بنا دیجئے بارگیج ہاؤسز کا جو دنیا کے اندر چل رہا ہے بیس بیس سال کا تیس تیس سال کا بارگیج ہوتا ہے وہ گویا کہ پھر سود انہوں نے اپنا پورا حصہ جو ہے کاؤٹ کر کے اس میں ملا کے اور اس کی قیمت رکھتے تھے لیکن چونکہ علماء کے فتوے موجود ہیں تو لہٰذا میں کیا کروں گے جو بھی کر رہے ہیں اب ان کی طرح سے جواب دہی اللہ کہاں پھر علماء ہی کو کرنی پڑے گی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم جیسا کہ بھی آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے اس ویڈیو میں انہوں نے جو ان سے سوال پوچھا گیا تھا وہ یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ جو قسطوں کی جو ٹریڈنگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جس میں یہ جو دی جاتے ہیں کیا نہ میں ٹیلی ویزنز یہ ٹیلی ویزن کہہ رہا ہوں ایل ایڈیز یہ الیکٹونکس میڈیا ایون کہ اب تو موٹر بائکس بھی دیے جاتے ہیں گاڑیاں بھی لیزنگ بھی ملتی ہیں جو یہ ٹریڈنگ جتنی بھی ہے انسٹالمنٹ پہ جو چیزیں خریدنا ہے یہ کیا حلال ہے یہ اسلام میں جائز ہے کیا انہیں ہم لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ماشاءاللہ سے بڑا کلیت ایک اس کا جو بتایا سارا میتھڈ بتایا اور سارا سسٹم بتایا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بات وضع کر دی آپ نے ضرور ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ دنکی کی چوٹ پہ انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں گا یہ حرام یعنی کہ سودی معاملہ ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس